اپنے کندے پہ نہیں اٹھایا لیکن دھنیوات کرتا ہوں میں پورے ٹیم کو جو اس کاریکرم میں روی چکارا جی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ہمارے ساتھ ابھی روی چکارا جی بتائیں گے کہ ٹیم میں کون کون لوگ وہاں پر اگوائی کیے میں اور سچدہ ننجی ان کے ساتھ وہاں سنجے سراب جی کے ساتھ نبین جی اور بکاس جی کے ساتھ پریس کانفرنس کیا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے کھلے آم اس بات کو رکھا تھا کہ ہم جمہو کسمیر کے یواؤں کو ساتھ لے کے آئیں گے ہم وہاں کے محلاؤں کو لے کے آئیں گے آم آوام کو لے کے آئیں گے اور ہم لوگ ایک سندیز دینا چاہتے ہیں کہ ہم جمہو کسمیر سے کسمیر سے کنیا کماری تک کٹک سے کٹک تک بنگال سے آسام تک پورے بھارت کو ایک ستر میں باننا چاہتے ہیں جس میں کوئی جاتی نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے کوئی سمودائی نہیں ہے صرف ایک دھرم ہے وہ دھرم ہے تیرنگے کا ایک بات ہے بھارت ماتا کی جائکارہ کا اور جب انہوں نے اپنے نتکتوں میں وہاں پر یاترہ نکالی تو وہاں کے یواؤں میں وہاں کے محلاؤں میں وہاں کے آم آوام میں ایک عدوت درست دیکھنے لائک تھا سوی کے ہاتھ میں تیرنگا جھنڈا اور ایک ہی بات وہ کر رہے تھے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے ہم ایک ہیں ہندو مسلم سیکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی یہ پہلی بار آجادی کے بعد کئی سارے مدرسہ کے اندر کئی سارے سکولز کے اندر کئی سارے کالیج کے اندر ساماجک سنگٹن کے لوگ بڑھ جڑ کر حصہ لیے یہ ایک بہت ہی احتیاسک کاریکرم وہاں دیکھنے کے لیے ملا جس کی جانکاری ابھی ہمارے راشتے سنجوجک آپ کو دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ابھی چونکہ کئی سارے ایسے راشتووادی کاریکرم کرتے ہیں آپ سبھی کے مادم سے میں دیش کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سلوٹ تیرنگا کا مطلب ہے جنجاگرن راشتیہ جنجاگرن ہم راشتووادی جنجاگرن کے کام کرتے ہیں ہم لوگوں کو جگانے کے کام کرتے ہیں جو حالات ابھی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں جو حالات آپ کچھ سمیں پہلے دیکھے پاکستان میں اس کے کچھ سمیں پہلے آپ نے افغانستان میں دیکھا تھوڑے سال پہلے آپ نے سری لنکا میں دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ جو حیثوں سرکار سے بچپت ہو کر یہ وہاں کے آنترک استطیق کے قارن پارلیمنٹ کے اندر گھوز جاتے ہیں پردان منطری کے گھر کے اندر گھوز جاتے ہیں راشتپتی کو راتو رات پردان منطری کو اپنے دیش سے بھاگنا پڑتا ہے ہمیں ان سب تمام چیزوں کو لے کے سلوٹ تیرنگا آج سات سو پتاس پچاس جلے میں اٹھائیسو راجیوں میں راشتوواد جنجاگرن کا کاری کر رہی ہے ہم جگانے کا کام کر رہے ہیں بھارت کی اسمیتہ کو یاد رکھنے کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے سنسکرٹی اور سنسکار کو کیسے لے کے آگے بڑھے اس کی بات کر رہے ہیں ہم جن جن میں ہم اپنے جو نئی پیڑی ہے جو نئے بچے آ رہے ہیں ان کے بیچ ہم اپنے بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ستنترتہ وہ اپنے ستنترتہ سینانی کو وہ اپنے سہیدوں کو یاد کرے اور جو قروانی دے گئی ہے جو بھارت ماتا کے لیے جو لوگوں نے کسی نے اپنے بھائی کو کھویا کسی نے اپنے بیٹے کو کھویا کسی نے اپنے چاچا کو کھویا تو ان کی جو یہ قروانی ہے وہ بھارت ماتا کے لیے ہے بھارت دیس کے لیے ہے بھارت کو جو وستگرو بنانے کا جو سپنا دیکھ رہے ہیں ہمارے راجنیتہ ہمارے جو راجنیتک پارٹیاں ہیں اس کو سفل کرنے کے لیے عام جنتہ کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے ان تمام باتوں کو لے کے ہم کئی کارکرم لے کے آتے ہیں سلوٹ تیرنگا ایک سام سہیدوں کے نام کارکرم کے مادیم سے لوگوں کو جگہ رہی ہے تیرنگا یاکترہ کر کے لوگوں کو جگہ رہی ہے ہم کئی سارے ایسے میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں ہم پریہ ورن کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم سممان سماروں کرتے ہیں جیسے اٹل تیرنگا سممان اٹل جی کے یاد میں اس سال بھی ان کی سومی جہنتی ہے ہم دیش کے گنیوان لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک منچ کے مادیم سے ان کو سممانت کرنے کا کام کرتے ہیں پورا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پریدرس سے ہے اس کے پیچھے ایک ہی لچ ہے یہ لچ ہے کہ بھارت کو وستگرو بنانا بھارت کو سسکت کرنا بھارت کو بیوپ کو بڑھانا بھارت کی سمیتہ کو لے کے آگے چلنا ایک سسکت بھارت ایک سرسٹ بھارت اور دنیا میں بھارت کے نام کو آگے لے آنے کے لیے سلوٹ تیرنگا سبھی کو ایک ساتھ لے کے چل رہی ہے یہی سلوٹ تیرنگا کا عدیش ہے ربی جی آپ سے جاننا چاہوں میں جیسے سر نے کہا کہ تیرنگا تو پورے دیش میں لہے رہا ہے سل تو کیا کہنا چاہیے آپ نے جمہو سے ہی اپنی یادرہ کی شروعات کیوں کی جمہو سے کنیا کماری چاہ کس طرح کا رسپونس رہا اس تیرنگا یادرہ کو لے کر آپ سے جاننا چاہیے دیکھئے سری نگر جو ہے جمہو کشمیر جو ہے ہمارے دیش کا مکٹ ہے تو پچھلے سال بھی ہمارے راشتے عدیش جی کی نیترت میں وہاں پہ سکارہ پرتیس پردہ اور یاترہ کا آرم کیا گیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ جمہو کشمیر کی اور پورا ویشو دیکھتا ہے اور جمہو کشمیر کے یواؤ کو روتساہیت کرنے کے لیے ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے دیش میں راشتہ واد کی اور ایکتہ کی بھاوناوں کو پردرچت کرنے کے لیے پورے ویشو میں پہنچانے کے لیے ہم سب لوگوں نے ملکے تیہ کیا کہ ہم ایک اگست میں پورے دیش میں یاترہ کی شروعات سری نگر سے کریں گے ہم لوگوں نے سب لوگوں نے سترہ تاریخ میں جولائی میں پرائس کونفرینس کی سری نگر میں جا کے اور اکتیس جولائی کو ہم لوگ یاترہ کے ادیشتے سے پہنچے ہمارے پردیش کی ٹیم جس میں فیجان جی ہمارے پردیش ادھیاکس ہے شبیر جی ہمارے جنرل سیکیٹری ہیں سنجیس حراف جی ہمارے راشتے مہمانتری ہیں اور ہمارے راشتے ادھیاکس جی کی ادھیاکسٹہ میں اور ہمارے سنگردن منتری سری سچیداندر جی کی ادھیاکسٹہ میں ہم لوگ ایک اگست میں صوبے آٹھ بجے لے کے کنارے نہرو پارک پر برشتہ کے پارس سے ہم نے یاترہ کی شروعات کی سب سے بڑیا بات یہ ہے پورے دیش کے لیے ہم لوگوں کے لیے کہ سری نگر میں ہم لوگ اس بار پہلی بار وہاں کے یواؤ کو اپنے ساتھ جوڑنے میں کامیاب ہوئے تین کلومیٹر کی اس یاترہ میں بارش پڑ رہی تھی اور ہم سب لوگ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیش کا جنڈہ اوچہ رہے گا بھارت کا جنڈہ اوچہ رہے گا وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے پورے تین کلومیٹر کی یاترہ میں بارش پڑتے ہوئے یاترہ چل رہی تھی اور اس طرح کے جائے گوش ہو رہے تھے اور وہاں کے جمہو کشمور کے اسکولوں کی بچیاں اور بچے اور یواؤ ساتھی بھزورگ اسی سال کے لوگ بھی جنڈہ لے کے اپنے ہاتھ میں کھڑے ہوئے تھے اور مجھے ان سب لوگ کے ساتھ میں یاترہ کرتے ہوئے ہمارے سلیوٹ ترنگا کے نیترت میں اتنے آنند کی انوبوتی ہوئی میرا سر اتنے گھر سے اوچہ ہوا اور سب لوگوں سے ان کے ساتھ میں چائے ناستہ کیا ان کے ساتھ میں کھانا کھایا ان کے ساتھ میں پھر شگارہ پرتیس پردہ کی تو ہم لوگ سب ایک ہی ہیں ہمارا پورا دیش ایک ہی ہے ہمارے سلوٹ ترنگا کی سنگٹن کی یہ اچھا ہے کہ پورے دیش میں جیسے ہم ڈلی بمبئی اندور کلکپتا سب جگہ گھومتے ہیں بمبئی ایسے ہی ہمارے جمہو کشمیر بھی ہونا چاہیے ہمارے لئے وہ جگہ اور ان سب لوگوں کے لئے ہم لوگ سب ایک ساتھ میں اس طریقے سے مکس اپ ہونے چاہیے وہاں پہ نئے نئے ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے وہاں پہ روزگار بڑھنا چاہیے اگر بھیکا مہول نہیں رہے گا اگر جس طریقے سے ہم نے ڈل لے کے کنارے ہمارے سنگٹن نے تیرنگا یاترہ کا آجن کیا اس سے بھی پورے وشن میں ایک اچھا سندیز گیا سب لوگوں کو تھوڑا کمفرٹنیس محسوس ہوتی ہے آپ کے میڈیا کے مادیان سے پورے نیشنل نیوز پہ انٹر نیشنل نیوز پہ یہ نیوز سب جگہ چل رہی تھی اور بار بار چل رہی تھی سارے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی اور ہمارے سلیور تیرنگا کے لاکھوں کارے کرتا ہو نے اور ہمارے دیش کے بہت سارے لوگوں نے ہم سے اس بارے میں ترہ ترہ کے سوال کیے سب لوگوں کی اتنی اتسکتہ ہے کم سکم دو سو تین سو ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں دل لیکھ کے کنارے سری نگر کے علاوہ ایک سے پندرے تاریخ تک جمہو کشمیر کے چھے جنوں میں الگ الگ جگہ پہ سیکڑوں جگہ پہ سٹوڈینٹوں کو ساتھ میں لے کے یواؤ کو ساتھ میں لے کے بزرگوں کو ساتھ میں لے کے اتنی یاترہ ہی نکالنی ہے کہ اتحاس نہ چاہ گیا اس بار سلیوک ترنگا سنگٹن کے دوارہ سر اس کے علاوہ کیا کیا چیلنجز جیسے سر نے کہا کہ بہت سارے ایڈیا میں ایسے دیکھ آزادی کے بعد بھی ترنگا نہیں پرکایا گیا دیکھئے آپ اس دیس میں لوگ آپ کو روکیں گے جگہ جگہ پریشان کریں گے لیکن اس یاترہ سے پہلے ہی ہماری راشتریہ دیکھ جی کی گرہ راجعے منتری جی سے ملاقات ہوئی تھی اور گرہ راجعے منتری جی نے ہمیں پوری شرقصہ کا اور پورے سہیوک کا وعدہ کیا تھا لیفٹنین گورنر آدھر نیے سری منوش سینہ جی نے بھی ہمیں بہت سہیوک دیا اور وہاں کے پرشاشن کا بھی میں بہت دنیواد کرتا ہوں انہیں پرمیشن سے لے کے اور ہمارے ساتھ میں سرقصہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے بہت سموچت بہت بہترین پربند کیا ہمیں پورا آشوست کیا ہمیں کمفرٹ جون دیا ہمیں اچھا ماہول دیا اور دیکھو آپ سب لوگ پریشت ہیں کہ پہلے کے مقابلے پیچھلے کچھ سالوں میں وہاں کا ماہول بہت بدلہ ہے وہاں پہ وکاس کے بہت کارے ہوئے ہیں بہت لوگوں کا نظریہ بھی کافی چینج ہوا ہے ہم جیسے لوگ کے مادیام سے بھی لوگ کافی سہج ہو رہے ہیں اور لوگ بہت پیارے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں صرف اور صرف کچھ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پورے دیش میں ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ہر شہر میں ہوتے ہیں تو خراب اور اچھے سنت لند سب جگہ چلتا رہتا ہے لیکن ہمارا ادیش سے یہ ہے کہ وہاں پہ اور بھی زیادہ بکاس کر رہے ہوں ہمیں بھی کچھ وہاں پہ کاریو کاریو کا پتہ لگتا ہے ہم اپنے راشتی عدیق سرکار سے بھی کچھ یوج کارے کرانے کی ضرورت ہے کچھ بکاس کارے کرانے کی ضرورت ہے وہاں روز گار کے لیے وہاں کے یو آو کے لیے وہ ہم اپنے اس طرح سنگٹن کے مادیان سے 100% کریں اور کرتے رہیں گے سر اس کے لگا میں چیز بھو لے کر اس کے پہلے میں ایک ملٹ کے لیے یہی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں ایک تاریخ کے بعد میں ایک سے پندرہ سلیوٹ تیرنگا نے سرینگر اور جمہو کشمیر کے الگ جلوں میں سوفیا جیسی جگہ میں بھی بہت بڑے بڑے یاد رہ کی بہت کارے کیے اس کے ساتھ ساتھ 28 کے 28 پردیس میں یونین ٹیرٹریز میں سلیوٹ تیرنگا سنگٹھن کے پردیس عدیق سنے اور لاکھوں کارے کرتاؤں نے اتحاسی تیرنگا یاد رہ نکال لیے پورے دیس میں اور پورے دیس میں یو آؤ میں اور سب محلاؤ میں بچیوں میں بزرگوں میں ایک اچھا سندیز گیا ہے جو سلیوٹ ترنگا کا ادیس سے ہے ہمارے دیس کو آزاد ہوئے 77 ورس ہو گئے ہے